کیا کلمے پر نہ مرنے والے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے شیخ رزوان انڈیا سے کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملنے جلنے والے غیر مسلم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم تک حق نہیں پہنچایا نیز حلقہ احباب میں عمر بالمعروف اور نیر المنکر کا طریقہ بتا دیں یہ بات غلط ہے کہ جو غیر مسلم مر رہے ہیں قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جو حجت ہے اسلام کی وہ تو غیر مسلموں پر اس کی دعوت پہنچ چکی ہے وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں اور دوسری عبادت گاہوں میں کیا فرق ہے آزان کی دعوت میں اور دوسری دعوتوں میں کیا فرق ہے تو اسلام اتنا دنیا میں پھیل چکا ہے کہ وہ ساری دنیا کو پتا چل گیا اسلام میں اور غیر اسلام میں کیا فرق ہے تو غیر مسلم پر خود واجب ہے کہ وہ تحقیق کر کے اسلام قبول کرے البتہ مسلمانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ دعوتی کام کو پھیلائیں غیر مسلموں کو محبت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو اگر ہدایت مل گئی تو تمہارا لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ مر کے ہمارے کھاتے میں جا رہے ہیں اور ہمارے گریمان پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے اس بحث میں علجنے کے بجائے تبلیغ کا کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا قیامت کے دین اللہ کی نظر میں مقام بلند ہو اور ثواب ہمیں خوب زیادہ ہم ثواب کمائیں لیکن بھالر یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جتنے غیر مسلم جا رہے ہیں ہمارا گریمان پکڑیں گے یہ بات غلط ہے اور حلقہ احباب میں عمر بالمعروف اور نحی علی المنکر کا طریقہ بتا دیں بھائی جس وقت جو طریقہ آپ کو سوٹیبل لگے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے مقصد ہے لوگوں کو دین پر لے کر آنا تو مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا مقصد کا طریقہ قربان کر دیا جاتا ہے تو ذرائع مقصود نہیں ہوتے مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا جو طریقہ جس وقت جس کو سوٹیبل لگے اس طریقے سے اس کو دین پر لے کر آئے محبت سے نرمی سے ہاں ڈنڈے کے زور سے دین پر لانا یہ صرف اسلامی حکومت کو آثورٹی حاصل ہے عام آدمی کو عام لوگوں پر یہ آثورٹی حاصل نہیں ہے عام آدمی اپنے ماتحتوں پر تو سختی کر سکتا ہے لیکن اپنے برابر کے لوگوں پر وہ سختی نہیں کر سکتا